اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی ٹین کلاس کی ٹیچر میس فاطمہ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر ٹوانٹی لیکچر نمبر ٹوانٹی میں ہم نے پڑھنی ہے نظم نات نظم نات جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں تاریخ بیان کی جائے اسے کہتے ہیں پہلے ہم نے اس کے الفاظ مائنی اور ایک اشار کی تشریح کر چکے ہیں آج ہم کریں گے اشار نمبر دو کی تشریح اشار نمبر دو ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے یتیم ایسا بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو سکون یعنی اتمنان ہونا تسلیق قرار یا چین یا سکون کا محسوس ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے غریب لوگوں اور جو یتیم ہیں ان کے دل و جان کو قرار حاصل ہوا کیسے قرار حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے وہ جہالت کے اندیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور جو امیر لوگ تھے ان کا وہاں پر قانون چلتا تھا امیر لوگ برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے وجہ سے جو ہے وہ صاحبِ عزت تھے بہت زیادہوں نے عزت حاصل تھی غریبوں کا کوئی بھی جو ہے وہ پرسکون حال نہیں تھا پرسان حال نہیں تھا اگر کوئی غریب یتیم ہوتا تو اس کی راہ میں ٹھوکنیں دی جاتی اس کو جو ہے وہ عزت کی جگہ نہیں دی جاتی تھی اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس کے رشتے دار جو تھے اس کی جائدات یا اس کا حصہ یا اس کے جو تمام چیزیں ہیں ان کو بہانے بہانے سے اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اس بچے پر ظلم و ستم دھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا گیا آپ نے اسلام نے ہر شخص کے حقوق جو ہیں وہ بتا دیئے ہیں عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی یتیموں اور غریبوں کو بھی ان کے حقوق دیئے گئے اور وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے لگے ان کے دل کو بھی اتمنان مل گیا یا سکون حاصل ہو گیا انسانی نفسیات ہے کہ اہل سروت یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں عزت حاصل کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ مقام بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور غریب یتیم اور رسوہ ہوتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پیدا ہونے والے مسائل سے لوگوں کو نجات دلائی یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور اس وجہ سے ان کے دلوں کو قرار حاصل ہو گیا اب ہم پڑھیں گے اشار نمبر تین اشار نمبر تین ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار آ گیا ہے یعنی اصول طریقہ ہے پیغام کسی بات کو آپ تک پہنچانا محبوب پیارہ جو آپ کو بہت زیادہ پیارہ ہو پروردگار پالنے والا مرد یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا کر بھیجا ہے اور ان کا پیغام اصول محبت ہے یعنی طریقہ کیا ہے محبت سے ہر کام کو کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں محبت کا درس دیتی ہے آپ نے کبھی عرب کے چاہل اور گوار قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں محضب قوموں کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دیا جس ہاں بہت زیادہ محضب قومیں کام کیا کرتی تھیں ان کے برابر لے آئے آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ بتایا آپ نے اپنی زبان میٹھی زبان سے جو کافر لوگ تھے اور جن کے دل پتھر ہو گئے تھے ان کے دلوں کو بھی نرم کر دیا آپ نے اپنی زندگی سے دوسروں کو محبت کا ہمیشہ درس دیا اور آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے پیارے نبی ہیں یہ تو آپ لوگوں کو سب کو بات معلوم ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ دنیا بھی آپ ہی کی وجہ سے بنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے اور خدا ترس انسان تھے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کی اپنی خوبیوں کی وجہ سے انسانوں میں افضل مقام حاصل ہے ان کو اتباہ کو اللہ نے اپنی اتباہ کرا دیا یعنی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا تو اس کی اتباہ کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے یعنی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے وطریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی پیرویدی کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان ولو تم بھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو یہ تھا ہمارا اشار نمبر تین اب ہم نے پڑھنا ہے اشار نمبر چار کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے عرفان مارفت کو پہچان شناف کرنا یقین ہونا کسی چیز کو دل سے مان لینا اعتبار بھروسے کو کہتے ہیں آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اب ہمیں یقین ہے کہ انسان کو انسان کی پہچان ہو گئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کو پہچان لے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی یعنی اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بھی پہچان لے انسان اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا یا کام کاج کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانوں کو انسان کے اشرف مرتبے کا عرفان حاصل نہیں تھا یعنی رتبہ حاصل نہیں تھا اس کی معرفت حاصل نہیں تھی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو اس کا کھویا ہوا وقار حاصل ہو گیا تھا اس لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے حقوق دلوائے ہیں ایسا نظام لے کر آئے ہیں جو نبی انسان بنی نو انسان کو زلط سے نکال کر ایک اچھا مرتبہ تا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی کی وجہ ہوگی کہ انسان کیا ہے انسان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیں کامل ہیں آپ کے سوا نہ تو کوئی انسان کبھی کامل ہوگا اور نہ ہی کبھی ہوا ہے آپ کی ذات یہ ایک ایسی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنا کر بھیجا ہے آپ کی تعلیمات سن کر ہی اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا یا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کا گمشدہ مرتبہ حاصل کروایا ہے انسان کو انسان کی قدر کروای ہے ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہئے اور انہیں تعلیم ایسی تعلیم ملنی چاہئے جس کا انسان کا درست رتبہ حاصل ہو جائے انسانیت کیا ہے در حقیقت شائر نے انسانی اور امرانی اعتبار سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کو موضوع بنایا ہے سٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے آج کے اشار کی تشریح آپ نے اشار نمبر 5 اور 6 کی خود سے تشریح کرنی ہے اس کے بارے میں بار بار آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتایا ہے آپ کی تمام تعلیمات کے بارے میں بتایا ہے آپ کے لوگوں کے اچھے سلوک کے بارے میں بتایا گیا ہے سٹوڈنٹ آپ نے ہمارا آج کا لیکچر اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی سولف کرنا ہے آپ نے اس کا کوئی ضرور سولف کرنا ہے اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اردو عدب میں ایدل فطر اس کے الفاظ مائنی اور الفاظ جملے آپ نے اس کی سبق کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اچھے سے ڈسکس کر سکیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ